واقعہ سنیے کربلا کا ایک نیک شخص جس کی دکان کربلا میں تھی عطر بیشتا تھا تسبیح ہیں سجدگاہ ہیں لوگ آتے تھے اس سے لیتے تھے بڑا شخص پورے کربلا میں مشہور کہ اس سے بڑا کوئی تحجد گزار نہیں ہے لوگوں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہ سنا غیبت نہ سنی ہمیشہ نیکی کی باتیں اور نیکی کی باتیں کرتا حرم امام حسین کا خادم جو خدام کا لیڈر ہوتا ہے اس کا انتقال ہو گیا خدام نے میٹنگ کی کہ اب ہمیں ایک نئے خادم کا انتخاب کرنا ہے کس کا انتخاب کریں تو سب نے کہا وہ جو عطر فروش نام مجھے یاد نہیں شیخ حسن یا کوئی نام تھا وہ سب سے بڑا نیک ہے متدین ہے پورے کربلا میں مشہور ہے کہ اس سے بڑا کوئی نیک نہیں اس کے پاس آئے شیخ صاحب اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ فریضہ ہر آدمی کی تمنہ ہے کہ میمام حسین کی حرم کا خادم بن ہم خدام کا آپ کو ہیڈ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ نیچے خادم ہیں ہیڈ بھی ایسا ہو جن کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوں متقی ہو پرہیزگار ہو اس نے کہا نہیں میں گنہگار میں خطاکار یہ عہدہ میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں بڑا اسرار کہ ہمارے پاس کوئی نہیں اس نے مان لیا کہتا ہے ایک ہفتہ گزرا صبح حرم جاتا تھا شام کو اپنی دکان پر آتا تھا تھوڑی خدمات کرتا تھا کبھی جھاڑو دے دیا کبھی مولا کے دروازے مختلف چیزوں کی دیکھ بال کرتا تھا ایک ہفتے کے بعد کیا دیکھا مولا کے حرم کے سہن میں شور شرابہ بپا ہے دوڑا دوڑا اوفیس سے نکلا سہن میں آیا بھئی کیا ہوا ہے دیکھا یہ خاتون ہے جو چیخ رہی ہے خادموں کو ڈانٹ رہی ہے آیا میری بہن مسئلہ کیا ہوا ہے کہ آپ کیسے خادموں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے یہاں ظاہر امام حسین کی حفاظت ہو اس کے سامان کی حفاظت ہو میں مولا کے حرم میں آئی ہوں اور یہاں پہ میرا پرس چوری ہو گیا ہے میرا پیسہ میرا سب کچھ اس پرس میں تھا اس نے کہا میں معذرت کرتا ہوں ایک ہفتہ ہوا ہے میں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے میں دیکھتا ہوں دیکھ بال کرتا ہوں دھونتے ہیں اس نے کہا نہیں یہاں میرا پرس چوری ہوا ہے اس نے کہا حرم کے دروازے بند کر دو دروازے بند کی جتنے لوگ تھے ان کا کمیں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سب چور ہیں لیکن اس خاتون کا دل مطمئن کرنے کے لیے مجھے چیکنگ کرنی پڑی ہے سب کی چیکنگ کی لیکن پرس نہیں ملا خاتون اور غصے میں آگئی کہنے لگی میں سب کو بتاؤں گی میرا پرس تُو نے چوری کیا بندہ خدا میں نے کیسے چوری کیا کہ تمہاری دیوٹی ہے کہ میرا پرس مجھے ڈھون کے دو اگر نہیں ڈھون کے دو گے میں شور و شرابہ کروں گے اس نے کہا امام حسین کی ظاہر ہو مجھے تین چار دن کی محلت دو میں تمہارا پرس تمہیں ڈھون کے دے دو گا خاتون نے کہا ٹھیک ہے چلی گئے ہی اپنے ہوتل پر تین دن کہتا ادھر ادھر بہت ڈھونڈا لیکن خاتون کا پرس نہیں ملا کہتا تین دن کے بعد مولا سے توسل کے مولا میں تو عہدہ سنبھالنا ہی نہیں جاتا تھا اگر شروع سے میری بدنامی ہو گئی یہ خاتون آئے گی پھر بدنامی کرے گی مولا آپ کا حرم آپ کے ظاہر آپ ہی بتائیے میں کروں تو کیا کروں کہتا ہے رو رو کے سو گیا خواب کے عالم میں ایک منظر دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ حرم امام حسین ہے اس حرم امام حسین پر ایک چھوٹی سی کرسی ہے اس کرسی پر خود سید و شہدہ کھڑے امام حسین کھڑے ظاہر زیارت کر رہے ہیں امام فرماتا ہے میرے ظاہروں جمع ہو جاؤ میں تجھے بتاؤں کہ میرا چور کون ہے خواب کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کسار زائر جمع ہوئے میں بھی دوڑا دوڑا گیا کہ مولا چور کا نام بتائیں گے خاتون کے پرس کا پتہ چل جائے گا لوگوں نے کہا مولا چور کون ہے امام نے فرمایا میرا چور یہ شیخ ہے اس نے چوری کیا ہے کہتا ہے مولا کے قدموں میں گرہا میں نے کہا مولا میں نے کب آپ کی چوری کی مولا میں نے کب خاتون کا پرس چورایا آپ تو بہتر واقف ہیں میں نے چوری نہیں کی امام نے کہا میں پرس کی بات نہیں کر رہا کہا مولا کس چیز کی بات کر رہے فرمایا شیخ اتنے سالوں سے تو میری خاک کے شفا کو بیچ رہا ہے کیا تو نہیں جانتا یہ زمین حسین نے خود اپنے لیے لی تھی اپنے ظاہروں کے لیے وقف کی تھی تجھے نہیں پتا میری خاک کو میری اجازت کے بغیر بڑا میرا چور ہے آج تک تو نے جو کمایا میری خاک سے کمایا ہے کہتے ہیں مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی شرعن حرام ہے آپ کی خاک کو بیچنا فرمایا شیخ جتنا مال میری خاک سے کمایا ہے میرے ظاہروں کو پلٹا دے رہی بات اس خاتون کے پرس کی فرمایا میرے حرم کے باہر ایک فقیر بیٹھتا ہے اس نے اس خاتون کا پرس چورایا ہے لیکن تجھے حق نہیں تو اس کی عزت کو پامال کرے فقیر بھی ہے تو حسین کے در کا فقیر ہے کل جانا وہیں پہ سو رہا ہوگا اس کے بستر کے نیچے اس نے مٹی کے اندر پرس چھپا ہے پرس کو نکالنا اور اسے کہنا کہ تو حسین کے در کا فقیر ہے آج کے بعد چوری نہ کر تجھے جو چاہیے حسین تجھے عطا کریں گے کہتا نین سے اٹھا اس فقیر کے پاس گیا نیچے سے پرس نکالا فقیر در گیا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرا ٹھکانا یہی ہے مجھے اٹھانا نہیں میری عزت کو پامال نہ کرنا کہ تیری عزت کی گیرنٹی حسین نے لے دی ہے بس پیغام یہ دیا ہے میرے ظاہروں سے چوری نہ کیا کر تجھے جو چاہیے حسین سے مانگا کر حسین تجھے عطا کریں گے اس خاتون کو بلاتا ہے اسی کیفیت میں جس کیفیت میں امام حسین سہل میں کھڑے تھے شیخ کھڑا ہو جاتا ہے کہتا لوگوں جمع ہو جاؤ میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے ازالہ گناہ گناہ کیا ہے گناہ کا پتا چلا اب خود اپنے گناہ کا ازالہ کر رہا ہے یہ ہے اپنے نفس کو رون دینا یہ ہے اپنے گناہ سے معافی کر لینا اگر ایسا نہ کرتا لوگوں کو پتا چلے گا میری عزت کا کیا ہوگا میری عبرو کا کیا ہوگا عزت دینے والا خدا ہے عبرو دینے والا خدا ہے کیا لوگ تجھے عزت دیں گے لوگ تجھے عبرو دیں گے وہیں پر کھڑا ہو گئے کہنے رہے گا لوگوں جمع ہو جاؤں میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے لوگ جمع ہو گئے اس نے کہا حسین کا سب سے بڑا چور میں خود ہوں لوگوں نے کہا شیخ تو متدین ہے تو نمازی ہے کیوں خود پہ پہتان لگا رہے ہم جانتے ہیں تجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے کہا تجھ سے زیادہ مجھے حسین جانتا ہے حسین مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں میں نے کیا کیا ہے آقا نے خواب میں کہا تو میرا چور ہے اتنے سال سے میں نے حسین کی تربت کو بیچا ہے جس کی اجازت نہیں ہے لہٰذا آئے لوگوں جس جس کو پتا ہے جس نے مجھ سے لی ہے آ کر مجھ سے پیسے واپس لیں کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے تھے شیخ پیسے دیتے رہتے تھے دیتے رہتے تھے دیتے رہتے تھے